عمران خان کی کل آپ نے تصویر تو دیکھی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں ایک بندے کو سزا ہو رہی ہے چوبیس سال کی روز اس کو سزا دے رہے ہیں اور اس کی آپ نے باڈی لینگویج دیکھی ہے وہ نر کا بچہ ہے ان گیدروں سے کپڑانے والا نہیں ہے آپ نے کیا فرق دیکھا نواشی میں اور عمران خان میں آپ دیکھیں کہ اس کو کتنی اوفرز ہوئی ہیں باہر جانے کی وہ نڈر آدمی ہے وہ جیل کے اندر بیٹھا ہے میاں صاحب تو فوراً نائنٹی نائن کے بعد بھی اور ابھی بھی جیسی موقع ملا وہ باہر چلے گئے جو کہتا ہے ساڑی گل ہو گئی ہے جیسی ان کی بات ہو گئی وہ واپس آئے اور ما شاء اللہ سے ہر چیز ان کی کلیر ہو گئی تو یہ ہمیشہ اسی طرح نہیں کرتے ہیں آپ بھی نون لیگ کیسا رہے ہیں میں نے نون لیگ اسی لئے چھوڑی تھی نا یہ ان کا بیانی ہے ان کا ووٹ کو عزت دو کا بیانی ہے کدھر چلا گیا آج وہ ہی عمران خان ہے جو ووٹ کو عزت دلوار ہے پی پی ون سیون تری میں ایک نوستر باز آیا ہے جاسم شریف اس کا نام ہے جو ایک سال پہلے نون لیگ میں چلا گیا تھا اور بڑے کھانے دیے جا رہے تھے نون لیگ والی ساری لہور کی قیادت وہاں پہنچی ہوئی تھی یہ ایک سال پہلے تو نون لیگ میں گیا ہے اس کے بعد یہ طریقہ انصاف میں کیسے آ گیا یہ بندہ السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزوان انس گندر آپ دیکھیں نیوز ون ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان انصاف لاہور سے علی واسف صاحب کمپین کر رہے ہیں ان سے جانے کوشش کرتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے اور کس حد تک یہ پور امید ہے کہ پاکستان انصاف جو ہے بڑا جو ہے سرپرائز دے گی السلام علیکم اچھا مریب دائیں کہ کیسی کمپین جا رہی ہے اور کس حلقے سے آپ کمپین کر رہے ہیں اور کس کی کمپین کر رہے ہیں دیکھیں میں تو ایکٹیو ہوں جی این اے ون سیون تری میں میں کمپین کر رہا ہوں اوپر والی سیٹ پہ ڈاکٹر یاسمن راشد ہیں اور نیچے والی سیٹ پہ زبیر خان نیازی ہے میں تقریباً پچھلے پندرہ بیس دن سے ایکٹیو ہز حلقے میں میں جہاں بھی گیا ہوں جس گلی میں گیا ہوں میں جس سے بھی ملا ہوں چاہے وہ ڈراؤ ہے چاہے وہ ایکٹیو ہے جیسے بھی ہے وہ اس کے زبان پہ ایک ہی الفاظ ہے وہ ہے عمران خان اور اس ٹائم اگر فیر این فری الیکشن ہو جاتے ہیں ابھی بھی ٹائم ہے تو میرے خیال سے کوئی چانس نہیں ہے نواز شریف کا کیسے ممکن ہوگا کہ اتنا بڑا حلقہ ہے نواز شریف صاحب وہاں سے خود الیکشن لڑ رہے ہیں اس حلقے سے پاکستان ریکن صاحب کا جیتنا یہ صرف نواز شریف کی بات نہیں ہے یہ صرف اس حلقے کی بات نہیں ہے پورے لاہور میں یہی حال ہے اس ٹائم یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فلیکس لگا لیں گے یہ پیسہ خرچ لیں گے ووٹ خرید لیں گے لوگوں کے دل بدل جائیں گے لوگوں نے فیصلہ کر لیا گیا اگر فیر اینڈ فری الیکشن ہوتا ہے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ جیت صرف عمران خان کی ہوگی آپ نے عمران خان کی کل کی تصویر دیکھی ہے جیت کیسی تصویر ہے وہ آپ بتائیں خود اپنے دل سے پوچھیں آپ کل کی نواز شریف کی تصویر دیکھ لیں کسی بھی نواز شریف کی جلسے کی تصویر اٹھا کے دیکھ لیں نواز شریف کے پاس دو باتیں ہیں ایک میں نے ایٹمی دھماکے کیے ایک میں نے موٹر وے بنائی اس کے علاوہ تو اس کو بس یہی پتہ ہے یہ ان کا بیانی ہے ان کا ووٹ کو عزت دو کا بیانی ہے کدھر چلا گیا آج وہی عمران خان ہے جو ووٹ کو عزت دلوار ہے اگر فیر اینڈ فری الیکشن ہو جاتے ہیں تو نہ ڈاکٹر یاسمن راشد ہارے گی انہیں 130 سے نہ زبیر خان نیازی ہارے گا انہوں نے کیا کیا انہوں نے بلا لے لیا انہوں نے ان کے انتخابی نشان لے لیے نہ آپ وہاں پہ کوئی دفتر کھول سکتے ہیں آپ رات کو فلیکس لگاتے ہیں صبح آپ کی فلیکس اتر جاتی ہے آپ لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیتے ہیں آپ لوگوں کو کمپین نہیں کرنے دیتے پھر بھی جس جس گھر میں ہم گئے ہیں ہماری ٹیم گئی ہے انہوں نے کہا ہم نے ووٹ عمران خان کو دینا ہے ہمیں آپ بس زبیر کا اور یاسمن راشد کا انتخابی نشان بتا دو ہمیں بس یہی حال پورے لہور میں ہے کہ آج نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے وہ تو کہتے ہیں پاکستان دلگی انصاف کا صفایہ ہو چکا ہے صفایہ ان کے دل میں ہو چکا ہے آپ جائیں وہاں میں جتنے مرضی آپ سروے کروالیں پیسے دے کر سب کچھ ہو جاتا ہے آپ بتائیں کہ آپ بھی گئے ہوں گے ہلکے کے اندر صرف ووٹ عمران خان کا ایسٹائیم لوگوں کے زبان پہ ایک الفاظ ہے عمران خان کیسے واپس آ سکتے ہیں عمران خان صاحب انشاءاللہ اللہ لے کر آئے گا ان کو واپس ایک تھے انشاءاللہ ہم نے بتائیں کہ جب آپ کمپین کر رہے تھے کن کن مشکلات کا آپ کو ہلکے کے اندر سامنا کرنا پڑا لمبی فیرز نے مشکلات کی وہ چھوڑیں آپ وہ کیا میڈیا کو بتانی ان مشکلات کا مقابلہ کرنا ہمیں آتا ہے اور ہم کر رہے ہیں قانون کے دائرے میں رہے کہ ہم اپنی کمپین کر رہے ہیں قانون کے دائرے میں رہے کہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہماری ہر ووٹر سے ہر سپورٹر سے پورے پاکستان کی عوام سے پورے لہور کی عوام سے اس ٹائم پہ صرف ایک ہی درخواست ہے کہ صبح آٹھ فروری کا دن ہے اور صبح نکلیں اور لوگوں کو بھی نکالیں اور عمران خان کے جو جو سپائی پورے پاکستان سے الیکشن لڑے ہیں ان کا انتخابی نشان تلاش کریں اور ان کو جا کے تھپا لگائیں جو آپ کی مخالفین ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گبرا چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں ان کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو گئی ہے عمران خان کی کل آپ نے تصویر تو دیکھی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں ایک بندے کو سزا ہو رہی ہے چوبیس سال کی روز اس کو سزا دے رہے ہیں اور اس کی آپ نے باڈی لینگویج دیکھی ہے وہ نر کا بچہ ہے وہ ان گیدروں سے گبرا نر کا بچہ ہے وہ ایسے اتنی سانی سے درنے والا نہیں ہے انشاءاللہ اللہ اس کو ایک دن واپس لے کر آئے گا اچھا مرے بتائیں کہ اگر نواشی صاحب کی حکومت آ جاتی ہے آپ کو کیا رگتا ہے کتنے دن چلے گی یہ چند دن کی حکومت ہے جو ان کو جس طرح لے کر آئیں گے جب ان کا دل کرے گا اسی طرح ان کو اٹھا کے سائٹ پر بھی کر دیں گے یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں عوام کو پاگل بناتے ہیں کہ ہم ووٹ کو عزت دیتے ہیں ہم جمہوریت کو عزت دیتے ہیں لیکن دوسری طرف آپ کو ہی پتا ان کے کیا معاملات ہیں آپ بھی نون لیگ کیسا رہے ہیں میں نے نون لیگ اسی لئے چھوڑی تھی نا رجیم چینج کے بعد جن لوٹوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا یہ ہمیں کہتے تھے ووٹ کو عزت دینی ہے اور سارے لوٹے ساتھ ملا کے عمران خان کی قومتیں انہوں نے گرا دی عمران خان کو یہ پان سال پورے کرنے دیتے تو میں بھی آج نون لیگ میں ہی ہوتا میں بھی آج نون لیگ کی کمپین کر رہا ہوتا میں بھی آج ووٹ کو عزت دو کی کمپین کر رہا ہوتا لیکن میں آج ووٹ کو عزت دو کی کمپین کر رہا ہوں لیکن کس کے لیے عمران خان کے لیے کیوں کیونکہ وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہے اس لیے میں سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ پلیز کل اپنے گھروں سے نکلیں اور عمران خان کے جتنے بھی سپائی ہیں ان کو ووٹ ڈالیں آپ نے کیا فرق دیکھا نواشی میں اور عمران خان میں آپ دیکھیں کہ اس کو کتنی آفرز ہوئی ہیں باہر جانے کی وہ نہ ڈر آدمی ہے وہ جیل کے اندر بیٹھا ہے میاں صاحب تو فوراً 99 کے بعد بھی اور ابھی بھی فوراً ان کو جیسی موقع ملا وہ باہر چلے گئے اور جب ان کی جو کہتا ہے ساڈی گل ہو گئی ہے جیسی ان کی بات ہو گئی وہ واپس آئے اور ماشاءاللہ سے ہر چیز ان کی کلیر ہو گئی تو یہ ہمیشہ اسی طرح نہیں کرتے ہیں آج بھی اگر لہور والوں کو ان کا نہ پتا چلے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس لہور کا کہ یہ ہمیشہ آتے ہیں اقتدار میں جس طرح آتے ہیں اور پھر جب انہوں نے جانا ہوتا ہے تو فوراً سے پہلے چلے جاتے ہیں جس طریقے سے پاکستان تریقی انصاف کے کارکنوں کو اٹھایا گیا اور آپ سے نشان واپس لیا گیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا جو ووٹر ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا نشان کیا ہے پاکستان تریقی انصاف کا اور دوسرا جو مین سوال ہے کہ ہر علقے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تریقی انصاف کے دو دو لوگ کمپین کر رہے ہیں ایک کہتا ہے کہ میں پاکستان تریقی انصاف سے ہوں دوسرا کہتا ہے میں پاکستان تریقی انصاف سے ہوں کیا پی پی وان سیون تھری میں بھی ایسا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو نشان کی بات ہے دیکھیں تریقی انصاف کا نشان ہے عمران خان اب چاہے پیرا شوٹ ہو چاہے لیپ ٹوپ ہو تریقی انصاف کا نشان ہے عمران خان لوگوں نے عمران خان کو بوٹ ڈالنا ہے اور دوسری بات آپ نے کی نو سربازوں کی جال سازوں کی دیکھیں یہ پلانٹ کیے ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے ان کو کھڑا کیا ہے پی پی وان سیون تری میں ایک نو سرباز آیا ہے جاسم شریف اس کا نام ہے جو ایک سال پہلے نون لیگ میں چلا گیا تھا اور بڑے کھانے دیے جا رہے تھے نون لیگ والی ساری لاہور کی قیادت وہاں پہنچی ہوئی تھی یہ ایک سال پہلے تو نون لیگ میں گیا ہے اس کے بعد یہ طریقین صاحب میں کیسے آ گیا یہ بندہ وہ تو بار بار کلیم کر رہے ہیں دیکھیں فروڈیا اور جال ساز تو کلیم ہی کرے گا نا وہ دیکھیں آج وہ نواز شریف کی تصویر لگا کے کیوں نہیں الیکشن لڑا وہ زرداری کی تصویر لگا کے کیوں نہیں الیکشن لڑا اس کو کیوں مران خان کی تصویر کی ضرورت پڑی ہے اس جگہ پر جو نواز شریف کا گھڑ ہے گھڑ سمجھا جاتا تھا جو کہ آج گھڑ نہیں ہے کیونکہ وہ فروڈی ہے اس کو پتہ کہ مجھے اس طرح ہی ووٹ ملیں گے کچھ لوگوں نے اس کو پلانٹ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی زمانت ضبط ہو نہیں ہے اس کو کسی نے مو نہیں لگانا الیکشن والے دن آپ دیکھنا کون جیتے گا انشاءاللہ ہر جگہ سے طریقہ انصاف جیتے گی اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوتے ہیں ناظرین آپ نے گفتگو سنی ان کے کہنا ہے کہ اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف ون کرے گی تو ناظرین دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے امید کہتے ہیں کہ آمن رہے اور ہر کوئی اپنا ووٹ کاسٹ کرے باہر نکلے پاکستان کے لئے آپ باہر نکلے تو ناظرین دیکھتے ہیں نیوز ون اللہ حافظ